اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے آج کا ہمارا لیکچر ہے کرومیٹوگرافی اس میں ہم تین ٹیکنیکس پڑھیں گے جو تینوں کے تینوں کنوینشنل ٹیکنیکس ہیں تو اسے یوں کہا جاتا کہ یہ کرومیٹوگرافی ون ہے کرومیٹوگرافی ٹول میں ہم گیس کرومیٹوگرافی جی سی اور ایچ پی ایل سی کرومیٹوگرافی کے امپورٹن پوائنٹس دیکھیں گے میں ہوں ڈاکٹر محمد شویب سب سے پہلے ہم انٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ کرومیٹوگرافی ورڈ کہاں سے ہے کرومیٹوگرافی کلر گریفین مین رائٹ سے ہے اس میں سیپریشن ہوتی ہے ان دہ ڈیفرنٹ بیسیز پہ ہوتی ہے جو کہ ہائیڈروفوبک انٹریکشن پولیریٹی یا نیٹ چارجز ہو سکتے ہیں تھرڈ یہ ایمپورٹن پوائنٹ ہے فیزیکل میتھڈ آف سیپریشن آف کمپاؤنڈ آئیے یہ یاد رکھی گیا اس طرح کے کوئسٹن پوچھا جا سکتا ہے اور سب سے پہلے جو ہے وہ ٹیسویٹ مائیکل ٹیسویٹ یا مخائل ٹیسویٹ رشن جو ہے سائنٹیس تھا تو وہ مخائل پڑھا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے یہ فینومینا ڈسکور کیا تھا دو ضروری فیزز ہیں ایک سٹیشنری فیز ہے دوسری موبائل فیز ہے سٹیشنری فیز نیم سے شو ہوتی ہے کہ ایم موبائل ہوگی تو یہ سولیڈ ہو سکتی ہے یا لیکورڈ کوئی ہو سکتا ہے جو کہ سولیڈ کے اوپر اٹیج کیا گیا ہو سپورٹ کیا گیا ہو موبائل فیز جو ہے وہ موویبل ہوگی تو وہ کوئی فلورڈ ہو سکتا ہے لیکورڈ یا گیس ہو سکتی ہے اللہ کرومیٹوگرافک میتھرز انوالف سپریشن آف موبائل فیز تھرھو سٹیشنری فیزز کلاسیفکیشن ہیں یہ ٹائپس ہیں کلاسیفکیشن ہیں ڈیفرنٹ ان میں سے بھی کوئی 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 پوچھا جا سکتا ہے on the basis of purpose of chromatography دو ٹائپ analytical ہے اور preparative ہے analytical کا مطلب ہے کہ سامپل کی جسٹ chemical composition فائن کرنا کتنے کمپوننٹ ہیں اس میں یہ ایک دو تین چار کمپوننٹس ہیں کسی سامپل میں مکشر میں اور preparative کا مطلب ہے کہ کسی مکشر کو سبسانس کو پیوریفائی کرنا next step based on the chromatographic bed shape column chromatography ہے اس میں ایک tube ہوتی ہے that is called as column اور اس میں سے mobile phase جو ہے وہ پاس کیا جاتا ہے دوسرا ہے planar chromatography یا open bed shape اس میں سٹیشنری فیز usually جو planar shape ہے open bed shape ہوتی ہے اس کی ٹائپس ہیں paper chromatography اور TLC last one important ہے on the basis of polarity of stationary and mobile phase normal phase تب کہتے ہیں جب stationary phase polar ہو اور mobile phase non-polar ہو اسے historic reason کی ویسے normal phase کہا جاتا ہے اور reverse phase جو ہے اس میں non-polar stationary phase ہے اور polar جو ہے وہ mobile phase ہے next ہے on the physical state of mobile phase mobile phase ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یا gas ہو سکتی ہے یا liquid تو دو chromatography types ہیں یہاں پہ gas chromatography یہ ہمیشہ pad column میں ہی possible ہے liquid chromatography یہ دونوں میں possible ہے column میں بھی possible ہے اور open bed میں بھی possible ہے next ہے on the basis of stationary phase ابھی mobile phase دو ہیں تو stationary phase بھی دو ہیں دونوں دونوں کے combination سے total چار combination بنتے ہیں gas solid, gas liquid, liquid solid اور liquid Next up based on the mechanism of separation کہ separation ہوتی کیوں ہے partition جب کوئی component mixture جو ہے دو fluid کے بیچ میں separate ہو, distribute ہو liquid, liquid یا gas liquid کے بیچ میں absorption جب کوئی ہمارا component ہمارا substance solute جو ہے وہ absorb ہو کسی solid کے اوپر تو solid and fluid کے بیچ میں ہے یعنی کہ solid liquid یا solid gas Next ہے iron exchange اس میں iron exchange and different charge components ہیں وہ charge کی base پہ separate ہوتے ہیں Next ہے size exclusion chromatography اسے gel permission chromatography gel filtration chromatography بھی کہتے ہیں یہ based on their sizes ہے یا hydro dynamic volume ہے یا hydro dynamic diameter ہے اس میں یاد رکھئے گا جو bigger size component یا molecules ہوں گے وہ پہلے elute کریں گے bigger size والے پہلے elute کریں گے اگر ہم detail lecture ہم نے دیا اس میں دیکھ لیں گے اس کی reason affinity chromatography کسی بھی type کی attraction ہو سکتی ہے یہ بھی وہی chromatography کی different types ہیں اور ان کی bases کوئی بھی ہو سکتی ہے paper کہہ سکتے ہیں کہ sport کی base پہ thin layer column iron exchange mechanism کی وجہ سے gel permission اسی طرح ہی ہے ابھی ہم نے جیسا دیکھا next paper chromatography پڑھتے ہیں ہم یہ planer chromatography ہے specialized paper پہ perform کی جاتی ہے simple اور بہت زیادہ use ہونے والی basic level سے use ہونے والی technique ہے german scientist christian fredrik schnoban نے سب سے پہلے 1865 میں یہ introduce کروائی تھی principle کیا ہے principle اس میں partition ہے یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ partition ہے partition mean ہمارا جو mixture ہے substance ہے وہ دو liquids کے بیچ میں وہ distribute ہوتا ہے substances distributed between stationary phase and mobile phase stationary phase بھی ہماری liquid ہے اور mobile phase بھی ہماری liquid ہے یہاں پہ یاد رکھئے گا cellulose layer in filter paper جو filter paper ہے وہ یہاں پہ stationary phase نہیں ہے filter paper جو ہے وہ جس export ہے ٹھیک ہے جسنا column میں export ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے کچھ moisture جو ہے وہ absorb ہوئی ہوئی ہوگی یہ جو moisture ہے cellulose layer کے ساتھ absorb ہوئی attach ہوئی یہ جو ہے stationary phase ہے اور organic solvents یا buffers وغیرہ جو ہے یا ان کا mixer جو ہے وہ mobile phase کے طور پر use کرتے ہیں اور developing solution mean mobile phase وہ capital reaction سے move کرتی ہے sample کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے separation depends on solubility and differential affinity to mobile and stationary phase یہ types ہیں یہ پیپر adsorption chromatography اگر پیپر کے اوپر ہم مویسٹر کی بجائے کوئی solid layer لگا لیتے ہیں apply کر لیتے ہیں تو اب ہمارا phenomena adsorption ہو جائے گی وہ سلیکہ یا الومینہ وغیرہ ہو سکتے ہیں پیپر partition chromatography جو بھی ہم نے بات کی ہے paper chromatography mostly refers to paper partition chromatography generally یہی ہوتا ہے آل دو کچھ books میں aerodinary buyer وغیرہ کی book ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ adsorption phenomena بھی ہوتا ہے اور میرا بھی یہی believe ہے last ایک دفعہ مجھے interview میں پوچھا گیا تھا تو میں نے بھی یہی کہا تھا بکس میں partition ہی ہے لیکن کچھ نہ کچھ phases کیا ہے اور paper stationary phase تو وہی moisture usually ہوتی ہے papers گیا سپورٹ کس طرح ہونی چاہیے وات man filter paper different grade number one two three یہ depend کرتا ہے ان کے pore size پہ اور generally paper جو ہوتا ہے 98 to 99 percent alpha cellulose ہوتا ہے اور 0.3 to 1 percent beta cellulose ہے اس کے base wash filter paper ایسر یا base سے اسے modify کر لی جاتا ہے یا glass fiber type paper ہوتا ہے hydrophilic paper ہے جسے methanol سے formamide glycol یا glycerol سے یہ advance ہے لیکن یہ سلائیڈ ہے جس دیکھ لی جی گا hydrophobic paper جو ہے ان میں OH جو ہے cellulose کا اسے acid relation کر لی پوائنٹ سلیکا الومینہ یا این ایکس چینج ریزن بھی اپلائی کر لی جاتے ہیں موبائل فیز پیور سولونٹ یوز ہو سکتے ہیں بفر سلوشن یا مکسٹر اف سولونٹ کچھ اگزامپل ہیں hydrophilic موبائل فیز آئیسو پروپینل امونیا وارٹر 9-1-2 ریشو میتھنل وارٹر 4-1 ریشو N بیوٹین اور N یہ سمال ہونا چاہیے glacial ایسو وارٹر 4-1-5 ریشو ہیڈرو فوپک موبائل فیز ڈائی میتھال ایتھر سائیکلو ہیکزین یا یہ ہو سکتے دونوں یا کیروسین آئیل اور آئیسو پروپینل کا مکسٹر ہو سکتا ہے کامل لی سولونٹ پولر ہوتے لیکن یہ دیپینڈ کرتا کہ ہم کون سے سبسٹانس سیپریٹ کر رہے ہیں ہمیں ہمیشہ آئیڈیا ہوتا کہ کس ٹائپ کے سبسٹانس ہیں جن کو ہم نے سیپریٹ کرنا ہے اگر پیور سبسٹانس سیٹسفیکٹری سیپریشن نہیں دیتے تو مکسٹر آف سولونٹ یوز کرتے ہیں نیکسٹ اکرومیٹو گرافک چیمبر جن میں اکرومیٹو گرافی جو اکرومیٹو گرام جو ہے وہ ڈیویلپ کیا جاتا ہے یہ گلاس پلاسک یا سٹینلس سٹیل کے ہوتے ہیں لیکن گلاس ٹینک کو ٹرانس پیرنس کی ویرے سے پریفر کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ سائز شیپ کے اویلیبل ہوتے ہیں اور اس پہ امپورٹنٹ بات ہے جو ہمارا چیمبر ہے اٹموسفیر اس کا اٹموسفیر سیچوریٹڈ ہونا چاہیے یہ اپنی پرفارمس سے پہلے یعنی اس میں ہم نے پہلے ہی موبائل فیز ڈال کے رکھ دی نہیں ہے تاکہ یہ اس میں ویپر سے سیچوریٹ ہو جائے یہ سٹیپ ہیں پہلے سامپل مکش رپائے کرتے ہیں فیلٹر پیپر پہ اور فیلٹر پیپر کا ایج جو ہے لو ایج وہ سولونٹ میں ڈپ کرتے ہیں امرس کرتے ہیں سولونٹ جو ہے وہ موو اپ کرے گا تھرو کے پیر ایکشن اسی کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں سیلیکشن آف سولیڈ سپورٹ فائن کالٹی سیلولز پیپر سولیڈ سپورٹ ہے یہ ڈیفائن پروسٹی ہائی ریزولوشن نگلیجیبل ڈیفیوزن آف سامپل اور گوڈ ریٹ آف موومنٹ یہ اس کی پروپرٹیز ہونی چاہیے اس طرح کبھی کوئی ایم سی کو جا سکتا ہے پوسیبیلیٹی ہے سیلیکشن آف مووائل فیز ہمیں ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہم نے بیوٹین اولیسٹک ایسر وارٹ ٹویل ٹری وان یہ جو ہے ایسر سیلیوز 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 سامپل ہونا چاہیے یہ ایمپورڈنٹ پوائنٹ ہے یہ کہیں نہ کہیں ضرور پوچھ جاتا ہے سامپل کتنا ہے سامپل اور ڈیمینشن جو ہوتی ہیں کولمز بغیرہ کی یا ٹی ایل سی بغیرہ کی یہ بھی پوچھ لی جاتی ہیں ٹو 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 میکرو لیٹر جو ہے وہ بیس لائن پہ پلائی کرتے ہیں میکرو پیپر یوز کر کے اور ایر ڈرائی کر لیا جاتا ہے سامپل اوڈر فیلٹر پیپر کو کیرفل ڈیپ کرتے ہیں سولونٹ اس کا لور ون سینٹی میٹر ہائیٹ جو ہے لور والی وہ اس میں ڈیپ کرتے سینڈنگ ڈیویلیمیٹ کی کنویشن ٹائپ ہے سولونٹ ریزروائر نیچے رکھتے ہیں ہم اور پیپر کو اس کے اوپس میں ہینگ کرتے ہیں سولونٹ فلوز اگینس گریویٹی سینڈنگ ٹائپ ہے اس میں سولونٹ ریزروائر 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 اس میں ہمارے ریزروائر اس کے نیچے سولونٹ ریزروائر ہمارا موبائل فیز رکھی ہوتی اس میں دھاگر اٹھکار ہی جاتا ہے رو دمیش رائنگ آف کرومیٹوگرام ریزروائر ریزروائر میجر کی جائے گی اگر وہ فلوری سینڈ ہیں تو ان کی فلوری سینڈ میجر کی جائے گی یہ سپیسپک ہیں یہ تو نون ڈسٹکٹیف تھی ڈسٹکٹیف ٹیکنیک میں کیا آئے گا اس میں کیمیکل میتھل یوز کی جائیں گے ایز 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 ہائیڈن ہے ہم بار بار پڑھتے ہیں ایمانو ایسر یا نائٹروجنس کمپاؤنس کے لیے نین ہائیڈن یوز کرتے ہیں یہ کلر دیتا ہے یا الڈی ہائیڈرو کیٹون کے لیے 2 4 ڈی این پی ایچ 2 4 ڈی نائٹر فنائل ہائیڈ ہائیڈرازین یہ ان کے ساتھ ریٹ کر کے پروڈکٹ بنا دے گا اب یہ ڈسٹرکٹیو ہیں اس میں ہم اپنا سامپل ہے ہمارا مکشر ہے اس کو ریکاور ایزلی نہیں کر سکتے وہ کیمیکلی کسی اور کمپاؤنڈ میں کنورٹ ہو گیا تو یہ ڈسٹرکٹیو اور نون ڈسٹرکٹیو ٹیکنیک کا آپ کو سپیکٹوسکوپی میں ایوڈین ایوڈین ایمونیہ سلفیورک ایسر 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 بغیرہ لوکیٹنگ ایجینٹس جو ہے وہ ڈیپنگ میتھر سے یا سپرینگ میتھر سے اپلائے کی جاتے ہیں نیکس ریف ویلیو ریف ریٹینشن فیکٹر یا سم ٹائم ریٹارڈیشن فیکٹر بھی کہتے ہیں ریف ہوتا ہے ٹریول کیا ہوگا تو ریف کی ویلیو ہمیشہ ہمارے پاس جو ہے ون سے لیس آئے گی تو ایک تو ریف ہوتا گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ ون سے لیس آتی ہے تیسرا یہ ریشو اس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا اور فورت بات اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی کمپوننٹ ہوں گے ایک دو تین چار سب کی آرہ ویلیو علی anarch skins کریں جس کی آرہ ویلیو زیادہ ہوگی اس کی موبائل فیز کے سال آفینٹی زیادہ ہوگی جس کی آرہ ویلیو کم ہوگی اس کی موبائل فیز آفینٹی کم ہوگی اس کی joy فیز کے سال آٹریکشن زیادہ ہوگی advantages کیا ہیں simple rapid cheaper ہے resolving power is excellent less material is used works well for organic as well as inorganic اور zara space occupy نہیں کرتی limitations کیا ہیں کہ zara sample apply نہیں کر سکتے کیونکہ paper اتنا sample جو ہے وہ afford نہیں کر سکتا یا beer نہیں کر سکتا delicate ہوتا ہے quantitative analysis جو ہے وہ اتنی zara effective نہیں ہے complex mixture جو ہے وہ اس کو ہم separate نہیں کر سکتے اور less accurate ہے as compared to automated techniques HPLC یا HPTLC یہ تھی ہمارے پاس paper chromatography next ہے thin layer chromatography thin layer chromatography بھی تقریبا 70 to 80% same ہی ہے جو کہ paper chromatography میں ہے principle کیا ہے TLC is performed on a sheet یہ sheet پہ apply کی جاتی ہے اس میں بھی sheet ہی تھی لیکن یہاں پہ sheet is coated with a thin layer of absorbent یہاں پہ sheet جو ہے وہ اس کے اوپر absorbent apply کی جاتا ہے تو یہ absorption chromatography ہے mobile phase جو ہے اس کے اپری action سے flow کرے گی so it is a method of separation or identification of a mixture into individual components by using finely divided absorbent which is spread over a plate and liquid is used as a mobile phase اور plates ہوتی کس کی ہیں plates جو ہیں glass یا plastic یا aluminium کے sheets جو ہیں وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم thin layers کہتے ہیں یہ ہیں جی stationery phases کیا ہیں کون کون سے stationery phases apply کی جاتی ہیں stationery phases یہاں پہ جو apply کی جاتی ہیں وہ silica gel ہے یا silica gel rp silica gel reverse phase cellulose یا kezlgar kezlgar ہوتے ہیں silicate وغیرہ aluminium oxide polyethylene mine cellulose magnesium silicate ان کی base پہ chromatography mechanism بھی different ہو سکتا ہے یعنی کہ special different plates ہم جو ہے وہ develop کر سکتے ہیں اور applications کہاں کہاں ہیں یہ سارے آپ سے کوئی یاد تو نہیں ہوں گے لیکن ایک نظر دیکھ لیجئے گا انہیں اور یہ سارے یاد رکھنے ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ application کہاں کہاں پہ ہیں اس کے علاوہ binder use ہوتے ہیں یہاں پہ ایک ہے binder نہ تو sport ہے نہ stationery phase ہے binder ہے یہ name سے show ہوتا ہے جو stationery phase کو plate کے اوپر جوڑتا ہے ان کے example سے پتہ ہونے چاہیے calcium sulfate plus roperis یا gypsum silica starch اس کے علاوہ organic polymer pva وغیرہ use کرتے ہیں plates کیسے prepare کی جاتی ہیں یا تو pre coated plates جو ہیں market میں commercially available ہیں وہ standard particle size بھی ان پہ ہوتا ہے ان کی اپنی بھی dimensions جو ہیں وہ standard ہوتی ہیں یا تو وہ لے لی جاتی ہیں یا لیب میں prepare کی جاتی ہیں لیب میں کیسے prepare کرنا ہے کہ absorbent کو binder اور water کے ساتھ یا solvent کے ساتھ mix کرنا ہے اور اس کی ایک thick slurry بنا لینی ہے اس کو unreactive carrier sheet یعنی کہ جو بھی ہم نے پڑی ہیں تین طرح کی sheets ہیں کسی طرح کی جو بھی sheet آپ کے پاس available ہو اس پہ apply کرنا ہے پھر dry کرنا اور activate کرنا ہے oven میں for 30 minute at 110 degree centigrade thickness کتنی ہو چاہیے یہ point important ہے جس ہم نے analytical purpose کے لیے use کرنی ہے جس ہم نے separation دیکھنی ہے بس کہ کتنے component qualitative analysis کرنی ہے تو 0.1 to 0.25 millimeter ہونی چاہیے اور اگر ہم نے اپنا mixer جو ہے وہ separate بھی کرنا ہے تو اس کی جو thickness ہے 0.5 to 2 millimeter ہونی چاہیے یہ preparation ہے coating of plate pouring سب سے یہ right side پہ ہے جسے پور کر سکتے ہیں یہ آپ نے دیکھو یہ slide ہے یہ بھی as a sheet use کیا سکتی ہے اس کے اوپر pour کر لیا material اور homogenize کر لیا یا یہ right side پہ ہیں spreader ہیں یہ یہ یونی فارم coating دیتا ہے اس کے علاوہ diping method ہے یا spreading method ہے یا spreading method ہے یہ کوئی بھی method use کے جا سکتا ہے plates کو prepare کرنے میں indicator some time اگر ہمارا compound جو ہے mixer جو ہے وہ color less ہو تو ہم indicator اس کے اندر یہ add کر لی جاتے ہیں binder stationery phase اس کے اندر تیسری چیز جو ہے وہ indicator add لی جاتے تا کہ ہمارے پاس component آئیں وہ colored آئیں تو it helps locate the spots کیونکہ location جو ہے locating agents جو ہیں وہ اس میں ہم add کر لیتے ہیں اور usually یہ fluorescent material add کرتے ہیں sample application sample جو ہے وہ apply کرتے ہیں solution کسی volatile solvent میں glass capital use qualitative and preparative application میں اس کے علاوہ graduated syringes use کیا qualitative analysis میں sports ہی طرح ایک سے ایک شرعہ پانچ یا 1 to 1.5 centimeter جو ہے وہ bottom سے اوپر لگائیں گے اور جو ہے side سے 0.5 centimeter ہر plate سے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ نہ ہو کے sample ہمارا diffuse ہو کے side سے باہر نکل جائے development اسی طرح کی development chambers ہیں یہ تو اس میں single solvent بھی رکھ سکتے ہیں یا mixture of solvent بھی use کر سکتے development single development کیا ہوتی ہے جس میں a key solvent the solvent system is allowed to move through a stationary phase one time only against a gravity ایک solvent system ہے ایک دفعہ وہ move کرے گا یہ solvent system کوئی pure solvents بھی ہو سکتا ہے یا mixture بھی ہو سکتا ہے repeated developments میں multiple development ہے ایک plate کو بار بار develop کے جائے گا یعنی کہ solvent کو run کرنے دیا جائے گا بار بار اور یہاں پہ solvent جو ہے وہ ایک ہی ہوگا موبائل phase ایک ہی ہوگی step wise development میں کیا ہے کہ پہلے ایک solvent use کر لیا solvent system پھر دوسرا پھر تیسرا تو یہ step wise development اب visualization میں پہلے universal method ہے destructive methods میں آتے ہیں plates کو cross region سے spray کرتے ہیں اور اون میں ہیٹ کرتے ہیں تو organic compound chair black سے spot دیں گی chair ring ہو جاتی ہے اور اس treatment کے بعد materials those cannot be recover for example any saldehyde h204 or vaniline h204 non destructive method میں اس material recover کر لی جا سکتے ہیں colored کے لئے simple daylight کافی ہوگی light میں colored components نظر آ جاتے ہیں fluorescent compounds کے لئے uv light ہم use کرتے ہیں اور اس کے علاوہ iodine vapors use کرتے ہیں جہاں پہ especially double bound ہوں یا sometimes simply water سے بھی spray کر لی جاتا ہے تو وہاں پہ بھی white opaque solvent جو spots ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں دوسرے specific method یہ بھی destructive ہوتے ہیں سٹین ہے کہیں بھی use کر سکتے ہیں special alkaloids وغیرہ کے لئے یہ باقی ہمیں دیکھ لیا vaniline ہے یہ بھی general stain ہے پوچ وغیرہ کے لئے کاربونائل compounds کے لئے آگے کلر ہیں پوٹاشیم پر مگنیٹ ایسے compound جو oxidize ہو سکے برومو کریسول گرین کارب اچھی بات ہے لیکن پھر بھی آدھے تو ہم نے پہلے دیکھ لئے آدھے جو اس table میں ہیں تو یہ بھی کچھ دیکھ لیں گے سارا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کلر کون سا دیتے ہیں regions اور work well ان کے لئے ہے یعنی کہ دو پہلے column اچھی ذرا دیکھ تارا ٹوٹتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یہ سارا ٹوٹا اس کی دم بنتی ہے تو اس طرح کی ایک tail سی جو ہے وہ بن جاتی یہاں پہ reason کیا ہو سکتی ہے کہ sometimes acer اور base ہم separate کر رہے ہوتے ہیں under neutral conditions تو وہ ionize ہو جاتے ہیں تو اس کا solution کہ ہم جو developing system use کرنا ہے اس میں acid or base ڈالیں neutral نہیں ہونا چاہیے دوسرا ہے کہ some time material کی زارہ amount اس پہ apply کر دیتے ہیں تو اس کا solution کہ concentration جو ہے وہ کم کی جائے تیسرا ہے solvent system ہمارا better نہیں ہوتا تو solution یہ ہے کہ solvent system جو ہے وہ change کر دیا جائے advantages وہی ہیں simple cheap short time fast separation easily visualize کر سکتے ہیں اور preparative میں بھی use ہوتی ہے selectivity higher ہے تھوڑی سی chemistry کا difference ہو تو separation اچھی آتی ہے اور purity standards جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں limitations کے ہیں enantiomers اور isomers کے لئے نہیں use ہو سکتی یہ یاد رکھ اور specific compounds کو اگر ہم identify کرنا ہو اس کے لئے ہمیں آرہا ہے value پہلے پتا ہونی چاہیے اور length of separation جس paper میں بہت بڑا paper use نہیں کر سکتے تو یہاں پہ بھی بہت لمبی thin layer sheet use نہیں کر سکتے تو یہ my tlc next one last one آج کے lecture میں gc اور hp lc وہ نہیں ہے اس میں column chromatography میں substances to be separated are introduced on to the top of column packed with an adsorbent یا stationary phase تو substance جو separate کرنے those are passed through the column at different rates it depends on the affinity of each substance for mobile and stationary phase through differential intermolecular forces mean intermolecular forces جس کے ساتھ زیادہ ہوگی تو اس کے ساتھ زیادہ دیر رہے گی اگر mobile phase کے ساتھ پہلے elute کر جائیں گے ہمارے components اور stationary phase کے ساتھ ہوگی تو وہ retain ہو جائیں گے solid liquid technique conventional type ہے stationary phase is a solid mobile phase is a liquid stationary phase جو پیک گلاس پلاستک یا metal column میں یہاں پہ بھی ہم گلاس کو پریفر کرتے ہیں mixture of analyte جسے ہم نے separate کرنا ہے is applied and a mobile phase eluent is passed through the column either by using pumping system pump سے یا اوپر ریزر وائل apply کرتے ہیں یا gas pressure بھی apply کرتے ہیں stationary phase جو ہے conventional type جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں directly pack کر دی جاتی ہے یا جو automated ہیں اس میں ہم دیکھ رہیں گے کہ اس میں coating بھی کر دی جاتی ہے stationary phase لیکن یہاں پہ نہیں instrumentation یا components کیا ہیں adsorbent ہے variety of adsorbents that can be used stationary phase یہاں variety ہے دیکھیں silica gel calcium carbonate cellulose alumina اور یہ different types ہیں یہ any chemistry میں usually use کے جاتے ہیں weak adsorbent سکروز inoline tarx tarx inoline جو ہیں یہ carbo hydrates ہوتے ہیں intermediates جو یہ based upon their binding certain ہے calcium carbonate calcium phosphate magnesia slack lime وغیرہ یہ intermediate ہیں strong adsorbent کیا helomena اور charcoal جو ہیں strong adsorbent mobile phase میں solvent ہے بڑا important role play کرتا ہے وہ cyclohexane benzine یا chloroform ہیں یا یہ زیادہ detail ہے choice of solvent کی یہ solvent الگ الگ یا ان کے mixture بھی use کر لیے جاتے ہیں petroleum ether alcohol carbon tetra chloride water اور یہ different solvents ہیں یہ depend کرے گا کہ ہم اپنا mixture polar ہے یا non polar جس کو separate کرنا چاہ رہے ہیں column یہ right side پہ column بنے ہوئے column اس طرح کی glass tube ہے یا سب نے بیروٹ دیکھی ہوگی یا بیروٹ بھی ایک column ہی ہے column dimensions جو ہیں ویسے بھی important ہے اور questions کے لیے بھی important ہے diameter to length ratio 1 to 10 سے لے 100 ratio ہے اگر 1 centimeter diameter ہے تو 10 centimeter اس کے length ہونی چاہیے یا 10 centimeter سے زارہ ہو کے 100 centimeter بھی ہو سکتی ہے liquid chromatography جو ہے 25 to 50 centimeter long جو ہے column ہوتا ہے اور 1 to 4 centimeter internal diameter ہوتا ہے steel یا glass کا بنا ہوا اس طرح یہ جو بیروٹ ہوتی ہے 50 centimeter کی ہوتی اب column میں stationary phase کیسے add کرنی ہے pack کرنا ہے سب سے پہلے اسے wash کرنا ہے properly dry کرنا ہے impurities نہیں ہونی چاہیے اور uniformly fill کرنا چاہیے اس میں کوئی spaces نہیں ہونی چاہیے تو سب سے پہلے اس میں glass wool یا cotton wool یا asbestos رکھیں گے تاکہ یہ جو ہماری دو طرح کی پیکنگ ہے dry پیکنگ اس میں adsorbent کو powder کی form میں اس میں ہم تھوڑا دھالتے رہتے ہیں اور اسے ہلکا ہلکا tap کرتے رہتے ہیں تاکہ اچھی طرح پیک ہو جائے wet پیکنگ میں سلری بنالیتے ہیں adsorbent کی موبائل phase میں اور اس میں اندر پور کرتے ہیں یہ ideal technique next development technique یہ بھی types ہی ہیں جب start میں ہم نے پڑھی ہیں اس میں دو ٹائپ یہ بھی ہیں اور یہ بہت important ہے interview کے لیے یا mcq base جو ہے اگر آپ پہ پیپر آتا اس میں isocritic iso mean same ہوتا isocritic illusion technique same solvent composition use کرتے ہیں throughout the separation chloroform use کر لیں لیکن ایک composition use کرنی ہے gradient illusion یعنی step wise gradient کے پہلے جو ہم solvent یا mixture of solvent use کرتے ہیں ہم اپنا mobile phase use کرتے اس کی polarity جو ہے وہ low ہوگی پھر high ہوتی جائے گی یعنی کہ same polarity نہیں رہتی یعنی کہ پہلے benzine ہوں گے پھر section of components یہاں پہ اس طرح کہ sports نہیں آئیں گی یہاں پہ کیا آئے گا یہاں پہ تو column سے نکل آئے گا mobile phase جو ہے وہ جو ہے وہ solute کو اپنے ساتھ ہی لے جو ہے solvent system جو ہے وہ mixture کو اپنے ساتھ ہی لے کے column سے نیچے آ جائے ہے تو اگر color ہیں تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے ایک color کو ایک beaker میں یا test tube میں fill کر لیا پھر اگر colorless نہیں ہے تو پھر test tube نیچے رکھی ہوتی ہیں ان پر label کیا ہوتا ہے ان میں تھوڑا تھوڑا دو دو چار 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 پانچ پانچ ایم جی factors کیا ہیں یہ important ہے factors کے efficiency یا resolution کیسے بہتر ہوگی separation کس طرح اچھی ہوگی dimension of column length اگر زیادہ ہے تو r resolution کے لیے نیچے لکھا ہوا but length زیادہ ہے تو resolution اچھی ہوگی یاد رکھیں اگر separation فٹا فٹ ہو جائے گی اگر ہمارا solvent جو ہے فورا move کر اس میں سے نکل آئے گا column سے تو ہماری جو separation وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی جو slow ہوگی وہ اچھی ہوگی length زیادہ ہوگی تو definite بات ہے solvent زیادہ سسٹم پاس کرے گا زیادہ دیر پاس کرے گا اس کے اندر تو resolution اچھی ہوگی width زیادہ ہوگی تو resolution کم ہوگی particle size بڑا ہوگا تو solvent جلدی move کر جائے resolution کم ہوگی temperature زیادہ ہوگا تب بھی expansion ہوگی ہمارا solvent جلدی move کر جائے گا تو resolution کم ہوگی pressure زیادہ کریں گے تو resolution کم ہوگی اس کا nature of solvent یہ depend کرتا ہے polar ہیں یا non polar یہ advantages کیا ہیں کوئی بھی type کا mixture اس میں apply کیا جا سکتا ہے یہ باقیوں سے بہت better ہے دوسروں سے quantity بہت زیادہ apply کیا سکتی ہے یہ separation کے usually use ہوتا ہے wider choice of mobile phases ہیں preparative type ہے analytical type نہیں use کرتے اس کو analytical کے لیے ہمیں tlc اور paper کافی ہے بس port لگایا دیکھ لیا کہ دو تین چار ہیں preparative یہاں بھی use کرتے ہیں automation possible ہے automatic کرنا اسے possible ہے limitations کیا ہیں time consuming el solvents بہت چاہیے جو کہ expensive ہے لیکن اس میں یاد رکھئے گا solvent ہم reuse بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جو نیچے آیا solvents ہم نے collect کیا اس میں سے کیا اس میں سے اپنا required mixture الگ کر لیا باقی solvent کو reuse کر سکتے ہیں لیکن automation اگر کرنا ہو تو اس complication ہے costly ہے جو کہ gas chromatography اور HPLC high performance liquid chromatography تو یہ تھے ہمارے پاس paper chromatography thin layer chromatography اور column chromatography السلام علیکم